اہل مغرب کا اسلام کے خلاف بغض اور خصوصاً اسلامی شاعر کے خلاف تنگ دلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہیومن رائٹس کے چیمپین یورپ میں آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں جس میں خواتین کے نقاب اڑنے پر مکمل پابندی ہے اور اس پر بھاری جرمانیں کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض ممالک میں تو مسلمان خواتین کے نقاب کھینج کر اتار بھی دیے جاتے رہے لیکن اسے اللہ کی بے آواز لاتھی ہی کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا وائرس آتا ہے اور پوری دنیا لوٹ کر اللہ کی جانے با رہی ہے سب سے پہلے تو ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک بیان بہت زیادہ میڈیا کی ہیڈ لائنز بنا کہ مسلمان ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ اپنے اپنے طور پر دعایا ڈیز کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا کے خلاف مدد مانگیں اور اب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی خواتین کو گھر سے باہر نکلتے وقت اس وبا سے بچنے کے لیے چہرہ ڈھانپنے کی ہدایت کی ہیں اور نیو یورک سمیت دیگر امریکی ریاستوں میں اسے بقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے پیپل آئیف کے آج کے مختصر سے سیسشن میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اہل مغرب اپنی تمام تر آزادیوں کے بعد بلا آخر اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور اسلامی عقائد ہی کو مبنی برحق مان رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دوستوں کو یاد دیہانی کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل آئیف کے سبسکرائبر بننا مت پھولیے تاکہ ایسے انفومیٹی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں خواتین حضرات یہ اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاتھی ہی کار فرما ہے یہ بھی زمانے کا الٹ پھیر ہے کہ فرانس میں آدھا چہرہ ڈھانپنے والی باہجاب مسلمان خواتین پر کبھی جرمانہ آئید کیا جاتا تھا ان کے نکاب بقاعدہ کھینچ کر اتارے جاتے تھے اور اب خواتین و مرد چہرہ ڈھانپے بغیر باہر نکلیں تو ان پر پابندی ہے اور خلاف ورزی پر کم و بیش اتنا ہی جرمانہ ہے جتنا ہجاب اوڑنے پر نافذ تھا یعنی کل تک وہ لوگ جو اسلامی عقائد کو دکیا نوسی اور باہجاب لباس پہننے والی مسلمان خواتین کو قیدی تصور کرتے تھے اب خود ان کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں اسی طرح چند روز قبل جب صدر ڈانلڈ ٹرم سے ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی خاتون نے شکایت کی کہ انہیں فیس ماسک نہیں مل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہجاب یا سکاف وغیرہ استعمال کیوں نہیں کرتے ڈانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ سکاف آج کل ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے چنانچہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو ان سکاف سے ڈھانپ لیں اور دوستو یورپ میں کئی ایسے ممالک اس وقت موجود ہیں کہ جہاں پر چہرہ ڈھانپنا لازم قرار دیا دیا گیا ہے اور گھر سے نکلتے وقت اگر کسی نے چہرہ نہ ڈھانپا ہو تو اس پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اب یہی بات اگر کسی مذہبی رہنمانے کی ہوتی تو آج کل بلو میں چھپے ہوئے انسانی حقوق کے علم بردار لبرل سیکولر دانشور آسمان سر پر اٹھا لیتے کہ یہ ایک دکیانوسی لباس کی پرموشن کی جا رہی ہے مگر قدرت کے رنگ بھی نرالے ہیں کرونا نے مذہب علاقے نسل کی تفریق کیے بغیر خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نکاب اوڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور ابھی ان میں اتنی اخلاقی جررت تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی یہ کہہ سکیں کہ اسلامی احکامات کی پیروی ہی میں نجات ہے لیکن ان ڈائریکٹلی دنیاوی فائدے کے لیے وبا سے بچنے کے لیے کم از کم وہ اس کی پیروی کرنے پر ضرور مجبور ہیں اور بلا شبہ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ضرور ہے کہ اہل مغرب جو کل تک اسلام پر تنقید کیا کرتے تھے اب اسلامی احکامات کو فالو کرنے پر مجبور ہیں تو آپ لوگ جو اس کے وارث ہیں وہ ان سے غفلت ہرگز نہ برتیں اسی ایک گزارش کے ساتھ آپ کو الویدہ کہیں گے پیپلائیو کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے بہت جلد کسی اور انفرومیٹیف سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردین کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ